بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو سردار حمزہ مان کا سلام پہنچے میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ جو جسٹس یای آفریدی ہیں ان کا نوٹفکیشن بھی ہو گیا ہے اور پھر سپریم کورٹ سے ریپورٹرز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کے طور پر اب یای آفریدی نے ایکٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اب کچھ اور خبریں ہیں جو انہوں نے آتے خبر قدم اٹھایا ہے بہت سارے شکوک و شبھاج ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں جو جنم لے رہے تھے یہ ایک تو یہ چیز آپ کو بتانی ہے دوسرا موشن اپورٹنٹ چیز آپ کو اس سے بڑی یہ بتانی ہے کہ ایڈیالا جیل کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے ایک بہت بڑے راہنما کو زمانہ دے دی ہے بشرا بی بی کی زمانت منظور ہو چکی ہے اس کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ کو بتانی ہے تو اب پہلے بات کر رہتے ہیں جسٹس یای آفریدی کی کیا یہ عہدے کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور کراچی بار اسوسییشن دونوں کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ان سے مطالبہ کیا ہے یای آفریدی سے کہ آپ یہ نامزدگی قبول نہ کریں مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہے بلکہ یہ ایک آرمی ترمیم ہے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے جسٹس یای آفریدی سے کہا کہ آپ اپنی باری کا انتظار کیجئے آپ کے باری آئے گی ورنہ آپ اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھے جائیں گے اچھا اسی طریقے سے جو وہاں سے کراچی بار اسوسییشن ہے ان کی جانب سے بھی اعلامیاں جاری کیا گیا ہے اور جو کراچی بار اسوسییشن ہے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو چیف جسٹس نہیں لگایا گیا اس کی مضمت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ جو یای آفریدی صاحب ہیں وہ اس سلسلہ میں سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جوڈیشری کا جو صورتحال ہے یا جو کاضی فائیسہ صاحب نے جو بیڑا گھرک کیا ہے دبردوس کیا ہے وہ اس مندر کو یا فیس کو بحال کریں گے دوسری جانب پاکستان ٹیلیویزن اس وقت بربور طریقے سے چلا رہا ہے کہ جی فلاں جو بار ہے اس نے بھی دیکھیں اس حوالے سے کہہ دیا ہے کہ جو جسٹس یای آفریدی صاحب ہیں وہ آگے ہیں اور ان کا جو ہے ہم خیر مقدم کرتے ہیں خیر مقدم کیا گیا اچھا جس میں ہم نے دیکھا کہ خیبر پختون خوابار کانسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے جج ہیں جو غیر متنازہ ہیں غیر شیاسی ہیں اور غیر جانبتار شخصیت ہیں تو خیبر پختون خوابار کانسل ان کا خیر مقدم کیا ہے لیکن لاہور ہائی کورٹ بار کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ کیجئے آپ پاکستان کی پوری وہ ایک تحریک چلانے کی بات کریں مقلہ تحریک سوال سے یہ تھا کہ جسٹس یای آفریدی انکار کریں گے نہیں کریں گے کیا کریں گے اس پہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور اطلاعات یہ ہیں پکی خبر یہ ہے کہ آج جسٹس یای آفریدی صاحب کے درمیان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے چیمبر کے اندر ملاقات ہوئی ہے اور کافی کے اوپر یہ گپ شپ ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے اور اس دوران اطلاعات یہ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس جو وہ نامزد ہوئے ہیں یای آفریدی ان کو مبارک بات دی اور اس مبارک بات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جسٹس یای آفریدی نے اس مبارک بات کو بقاعدہ قبول کیا ہے اور اس کے ساتھ جو بقاعدہ ان کے اپنے چیمبر کا عملہ ہے انہوں نے بھی مبارک بات دی جو مبارک بات انہوں نے قبول کی جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ انہوں نے مبارک باتیں قبول کرنا شروع کر دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے غالباً یہ عہدہ بھی قبول کر لیا ہے بے شک بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس عہدے کو قبول نہ کریں عدیل صرف راز جو سپریم کورڈ کور کرتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آج ایک ملاقات نہیں ہوئی بلکہ یای آفریدی اور چیف جسٹس قاضی فائزہ سے ان کی دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ جسٹس منصور علشاء صاحب کے چیمبر کے حوالے سے بھی خبر ہے ظاہرہ جو دعویٰ ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جسٹس یای آفریدی ان کے چیمبر میں بھی گئے ہیں وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی ہے جسٹس منصور علشاء صاحب کا کیا معاملہ ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات آنا بھی باقی ہیں تو اس پر ڈیویلپنٹ ابھی یہ ہے کہ ایک تو جو یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ جسٹس منصور سپرسیڈ ہوئے ہیں اور جسٹس منیب شاید وہ ریزائن کریں گے جسٹس منصور ریزائن کریں گے تو ابھی اطلاعات یہ ہیں جسٹس منصور کے قریبی ذرائے ہیں ان کے مطابق وہ استیفہ نہیں دیں گے جسٹس یایہ فریدی نے اس نومینیشن کو قبول کر لیا ہے قبضہ جمع لیا ہے اور جسٹس منصور بھی ریزائن نہیں کر رہے اور اس کے بعد اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اب وہ جو ہے اب سپریم کورٹ کی جانب سے جو یایہ فریدی ہیں وہ جمعہ کے روز خطاب بھی کریں گے یایہ فریدی خطاب کریں گے جمعہ کے روز اور اس حوالے سے ایک خبر ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج ان کی کورٹ کمیٹی کا جو اجلاس تو اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ لیگل ونگ کو سپرد کر دیا ہے اور اس کا امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف آنی ترمیم کو بلکہ چیف جسٹس کی جو تائیو ناتی ہے اور پارلیمنٹ کمیٹی ہے اس کو چیلنج ضرور کرنے جا رہی ہے شاید وہ اتنی آسانی سے اس چیز کو قبول نہ کریں اب آگے جسٹس یایہ فریدی کے اوپر ہے کہ ان کے درمیان اور پیٹی اے کے درمیان معاملت کیسے چلتے ہیں یا اس کو آگے لے کے کس طرح چلتے ہیں اور آئین ترمیم کو لے کے میں نے آپ کو بتایا سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن ایک لطیفہ چھوٹا سن لیجئے پنجاب کی سینئر موز سینئر وزیر مریم اورنجیب اس نے آ کے کہا ہے کہ چھبیس بھی آئینی ترمیم آئین جمہوریت عدلیہ اور عوام دوستی نہیں ماحول دوست بھی ہے کہ چھبیس بھی آئینی ترمیم ماحول دوست کیسے ہو سکتی ہے یا اس کا سردی گرمی ماحول سے دند سے یہاں پہ فضاء بڑی عبر دوست سے کیا تعلق ہو سکتا ہے میرا خیال ہے اس کے لیے تھوڑا سامن انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ ماحول کے اوپر کیا اثرات چھوڑتی ہے چھبیس بھی آئینی ترمیم اچھا اب ایک یعیہ فریدی کا تاثر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنا ایک لے کے چلتے ہیں جس طریقے سے وہ جنرل مشرف کے بینچ سے الگ ہو گئے تھے پھر قاضی فائز عیسیٰ کی جو ترخواست ہے سردات ریفرنس والی وہ انہوں نے اس طریقے ترخواست کو مسترد کیا تھا پھر اسی طریقے سے جب پچیس مائے کا لانگ مارچ ہوا تھا اس میں عمران خان کو شو کاؤز جاری کرنے کے والے انہوں نے حمایت کی تھی جیسر شایہ آفریدی نے باقی ججز نہیں مانے تھے تو پھر جو ملٹری کورٹس اندر جو سویلین کا ٹرائل ہے اس کو بھی انہوں نے درست کہا تھا لیکن نو مہیکہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل غلط قرار دیا اس کے علاوہ خیر پختونخواہ کے جو الیکشن ہیں وہ بھی درخواست انہوں نے خارج کی تھی اور پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ ہے اس کو بھی درست قرار دیا تھا اور جب چھے ججز کا خط تھا اس معاملے سے بھی خود کو علاق کیا اور میں نے آپ بتایا کہ پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی بنی اس میں کازیف آئیسہ کے دعوے کے مطابق جب ان کو شامل کرنے کی بات کی تو یا یفرید اس میں شامل نہیں ہوئے تھے اب یوگرہ لیک چیزیں ہیں ظاہرہ ابھی سیڈ پہ آئیں گے تو پھر پتا چلے گا کیس طریقے سے چیزوں کا لگے آگے چلتے ہیں آج کی دوسری سب سے بڑی خبر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا میں نے اپنے ویلوگ کے شروع میں آپ کو اشارہ دے دیا تھا وہ خبر ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے دوستو اسلامباد ہائی کورٹ میں جو بشتر بی بی کی زمانت کی جو زمانت کی ترخواست ہے جو توشہ خانہ ٹو والا فراڈ گٹیا جھوٹا کیس ہے جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارکس دیئے اور انہوں نے بشتر بی بی کی زمانت منظور کر لی ہے یہاں پہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سیلیوٹ ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب کو کہ وہ اتنی بربریت اتنے پریشر اور اتنی مشکل حالات میں بھی بڑے تغڑے فیصلے دے رہے ہیں دیکھئے مشرا بی بی نے تحائف اگر جمع نہیں کر رہے تو اس میں آپ عمران خان کو ملزم کیوں بنایا ہے اور اس میں پرسیگورٹ نے کہا جی وہ عمران خان پبلک آفیس ہولٹر تھے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ تو تو قاضی فائسہ والا کیس ہے اس میں شوہر کو بھی بیوی کے ایک ہیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا تو جب انہوں نے ایف آئی اے کے تفتیش کی افضل سے پوچھا جائی صاحب نے کیا آپ کے پاس ابھی کیس ملتقل ہوا ہے تو کیا آپ کو تفتیش کی ضرورت پڑی ایف آئی اے والے کو تو اس نے کہا جی نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی جس پہ گل حسن اورنگزیب نے کہا شکریہ آپ کا بہت شکریہ تینکیو ویری مچ آپ گھر چلے جائیں اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ترخواست جو ہے زمانت کی منظور کر لی اور ساتھ ہی کہا کہ بوشرف بی بی کو مجھل کے جمع کروا کر فوری طور پر رہا کیا جائے اب اس میں ایک چیز بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آیا ان کی رہائی آج ہو پاتی ہے جیل سے باہر آج آج پاتی ہے یعنی ایڈیالہ سے عجالت نے تو آرڈر جاری کر دی ہے لیکن اب اس میں اطلاعات یہ ہے اس میں کھاچی مری گئی ہے کہ ٹی وی کے اوپر چلوایا یہ جا رہا ہے کہ بوشرف بی بی کی زمانت کا امکان ہے لیکن ان کی رہائی کا معاملہ لٹک تو ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ کس طریقے سے بتایا گیا ہے ان کے جو وکیل ہیں خالد یوسف چودری صاحب اور سلمان صاحب جب وہ مجھل کے جمع کروانے آئے تو سٹاف نے بتایا کہ جائی صاحب ایک جنازہ کے اوپر چلے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ڈیوٹی جج ہیں ہم آئیوں دلاور وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں اور وہاں پر جو ایف ایہ کی کوٹس ہیں اس میں یہی دو ججت ہیں ایک جج موجود نہیں ہوتا جوٹی جج سنتا ہے ایک جج جنازے پر چلا گیا ہے دوسرے جج ویسے چھٹی کے اوپر ہیں تو اس کے مطلب ہے آج اسلامباد ہائی کوٹس ہے زمانت ملنے کے باوجود بھی آپ زمانت حاصل نہیں کر پا رہے تو پھر آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے کیا حالات ہیں اچھا پھر توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت ہوئی اس میں فرد جرم آئید ہونے تھی تو پھر سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر آج بھی فرد جرم آئید نہیں ہوئی تو سماج جو ہے چھبیس اکتوبر تک عدالت نے ملتوی کر دی ہے اور ایک جانب معاملے کو اس طریقے سے کھینچا جا رہا ہے جبکہ بوشتر بی بی کی رہائی میں آپ کوئی رکاورٹ باقی نہیں رہی اور دوسری جانب عدالت کے سامنے کوئی سولیڈ حل بھی اس کا وجہ بھی نہیں رکھی گئی عدالت نے کلیر بتایا ہے کہ ان کو رہائی دی جائے گھر بیچا جائے لیکن عدالت کے سامنے ٹوپی ڈرامے چھٹیاں ہیلے بہانے جائے صاحب پانی پی رہے گئے ہیں جائے صاحب کھانا کھانے گئے ہیں جائے صاحب گھر گئے ہیں ذرا چکر لگانے جائے صاحب دوائی لینے گئے ہیں تو یہ خراب ہو گئی ہے جائے صاحب جنازے پہ گئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یہ پاکستان کی سسٹم سسٹم کے ساتھ کھلوار چلتا رہتا ہے پاکستان کی سسٹم ایٹسیلف ایک پنشمنٹ ہے اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے تحریکی انصاف کے وائکرز بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے ان کا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کے لیڈرز کی جو اہلیہ ہیں وہ کافی زیادہ قیدت انہائی کافی لمبی قید کاٹ کے بے گناہ قید کاٹ کے کوئی ان کا جرم نہیں کوئی گال نہیں کوئی بات نہیں ان پہ جو آپ نے ان کو کالکوٹری میں رکھا پہلے جیل میں رکھا ایک اور جیل میں پھر ان کو ادھر ہاؤس رسٹ کر دیا بنی گالہ میں اس کے بعد پھر ادھر آپ نے ڈیالا میں ان کو جیل میں رکھا ان کو راتوں کو اٹھا کے ان کو بالوں کو آپ ایسے جو نا وہ چیک کرتے تھے ان کا دبٹا اٹھروا کے کہ جی بالوں میں تو انہیں کوئی چیز چھپائی ہوئی کوئی ڈوائز چھپائی ہوئی تو بڑی تظلیل کی گئی سابق وزیراعظم کی اہلیہ اہلیہ کے ساتھ اور یہ اب تک یہ اپ ڈیٹس ہیں کہ ان کو عدالت کے کلیر آرڈر آنے کے باوجود بھی جیل سے رہا نہیں کیا گیا آپ تک خیال رکھیں جیسے اس میں کوئی مزید ڈوائز پر ہوتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سردار حمزہ مان کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بعد